ہر کوئی جانتا ہے کہ حج کی قربانی واجب قربانی ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے آپ کو تین حصے کرنے ہوتے ہیں ایک حصہ آپ کا ہے ایک حصہ آپ کے رشتداروں کا اور ایک حصہ فقارہ کا یعنی مستحق قریبوں کا اور کیونکہ حج کی قربانی موسلی حاجی کے سامنے تو ہوتی نہیں ہے اور نہ ہی حاجی کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ خود قربانی کرائے اور شرع لحاظ سے اس کو تقسیم کرے تو آپ کا اور آپ کے رشتداروں کا جو حصہ ہے اس کا تو مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن جو شرع فقیر والا حصہ ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتدار شرع فقیر ہے تو آپ ان سے اجازت لے لیں لیکن اگر کوئی رشتدار شرع فقیر نہیں ہے تو کوئی اور شرع فقیر جو آپ کے سٹی میں ہو یا کہیں اور ہو آپ اس سے اجازت لے لیں کہ ہم حج کی قربانی میں جو آپ کا حصہ ہے اس کو اپنی مرضی سے ڈسٹریبیوٹ کرنے کی پرمیشن چاہتے ہیں یا آپ پرمیشن دے دیں کہ آپ کا حصہ آپ کے بحاف پر کوئی اور ایکسپٹ کر لے اس طرح آپ کی حد کی قربانی صحیح ہو جائے گی